مدرہ پولیس نے ایک شاتر چور کو گرفتار کیا ہے اس چور نے دو مہینے پہلے ممبئی میں اسی لاکھ روپے کی چوری کی واردات کو انجام دیا تھا چوری کی واردات کو انجام دینے کے بعد شاتر بندہون آ گیا اور یہاں رہنے لگا بندہون پولیس کی گرفت میں کھڑا یہ شاتر چور ممبئی کا رہنے والا ہے کوریر کمپنی میں کام کرنے والے رمیش نے کمپنی میں ہی دو مہینے پہلے اسی لاکھ روپے کی چوری کی واردات کو انجام دیا تھا چوری کی واردات کو انجام دینے کے بعد رمیش بندہون بھاگ گیا اور یہاں چہتر نے بحار علاقے میں مکان کرائے پر لے کر رہنے لگا بندہون آنے کے بعد رمیش نے ضرورت مندوں کو دان دینا بھی شروع کر دیا بھیگ میں بھی رمیش لاکھ روپے دان میں دینے لگا جب رمیش کے دان کی چرچہ چہتر نے بحار علاقے میں فیلے تو سوچنا پولیس کو بھی ملی جانکاری ملنے کے بعد رمیش نے اس پر نگیابان شروع کر دی اسی بیچ شکروعار ممبئی پولیس رمیش کو تلاستے ہوئے رمیش پہنچے ممبئی پولیس کے پہنچنے کے بعد رمیش کی سمجھ میں پورا مہچرہ آیا اور شنیوار کی دو پہل رمیش کو چہتر نے بحار علاقے سے پکڑ لیا گیا پولیس نے رمیش کے پاس سے تس لاکھ ارسٹھ ہزار چار سو روپے ایک سو اٹھارے گرام سونا اور اس کے علاوہ پانچ موبائل فون برامت کیے ہیں رمیش کے پکڑ جانے کے بعد تندہون میں اس کی چھوڑے کرنے کی وعدات سے زیادہ چرچہ اس کے دان دینے کی ہے ایک ساپ چاپ دویا اٹھارے کو نتھول پٹیل ہیں ان کی کوڑیر کی کمپنی ہیں اس کے ان کے ہاں چھوڑی ہوئی تھی اسی لاکھ ہو گئی ان کے ہاں ایک رکھتی کام کرتا تھا جو پاٹن گجرات کا رہنے والا نام ہے رمیش بھائی پتھ ہرک جی بھائی تو یہ وہاں سے چھوڑی کر کے آیا باقی کبھی ایک بھوم آگا بھوم آگا بھوم آگا بھومتا رہا اس کے بعد 15 دن پہلے بھوم آگا بھوم آگا چیتان بیار میں کلیان سینگھ ان کے مکان مکھرائی پر لیا کہ ہمیں بھنڈارہ کرنا ہے ممائی پولیس کو اس کی سوچنا ملی ممائی پولیس نے آئے اور انہوں نے بھوم آگا بھوم آگا بھوم آگا بھوم آگا بھوم آگا اور اس کو آگا ہوتار کیا گیا اس کے پاس سے پہنے گیارہ لاکھ روپے دس لاکھ آر سٹھ اے تو کیس اور ایک بندل میں پانچ موبائل پر چارجہ دیئے اور ایک سو آٹھ اٹھارہ گرام جو اس نے سونے کے پیسے سونے کے سامان ابوچل خیج لیا تھا وہ بھوم آگا بھوم آگا بھوم آگا بھوم آگا بھوم آگا بھوم آگا آگا بھوم آگا بھوم آگا بھوم آگا کام جو میں چھوڑی تو اس کے پیسے کو پروات کیا اللہ بھوم آگا بھوم آگا جو کٹ دی ہوگا چاہتب 6 لاکھ روپے موسیقی